روزے کے حالت میں میاں بیوی کے لیے ایک ساتھ لٹنا جائز ہے نہیں اگر بیچ میں بچہ ہو تو جائز ہے پہلے میں نے بار بار مسئلہ بتایا تھا بھائیو کتنی مرتبہ پوچھو گئے یہ مسئلے یہ ڈبل بیڈ ایک مسئبت ہے اور بیچ میں بچہ ہے تو بچہ کیا روک لے گا بیچارہ اور کہ حدیث میں ہے حدیث میں تو مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو اور ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کو ساتھ لٹایا ہے وہ بھی روزے میں نہیں روزہ کے رمضان میں نہیں دوسرے علاوہ میں اور قرآن میں جو ہے وَيَسْأَلُونَكَانِ الْمَحِيُبُ قُلْ هُوَ أَذَا فَأْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيُبُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَا لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں آپ کہیے کہ حیض تکلیف دہ چیز ہے لہذا حیض کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے نزدیک مت جاؤ اب نزدیک مت جاؤ اس کو اللہ کے رسول نے مختلف حدیثوں میں سمجھایا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مشرقین آج بھی ہندو ہیں ہندوستان کے ہندو ہیں وہ منتلی پیریٹ میں بھی صحبت کرتے ہیں ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام دنیا کے مشرقوں کا ایک ہی مزاج ہے ہندوستان کے جو ہندووں کا ہے وہ ہی عرب کے مشرقوں کا تھا وہ منتلی پیریٹ میں صحبت کرتے تھے اور وہیں جوئش تھے وہ منتلی پیریٹ میں بیوی کو الگ کمرہ دے دیتے تھے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے بھی نہیں تھے اس کنڈیشن میں یہ آیت نازل ہوئی اب آیت نے تو یہ کہا کہ حائضہ عورت سے الگ رہو اس کے نزدیک مت جاؤ تو کتنا الگ رہنا ہے کتنا نزدیک جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے اس کی وضاحت اللہ کے رسول کریں گے اور قرآن وایا رسول اللہ انسانوں کو اسی لئے دیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھائیں اللہ کے رسول حضور نے حیض کی حالت میں بیوی کو چوما ہے معلوم ہے اتنا نزدیک جا سکتے ہیں حیض کی حالت میں حضور نے بیوی کو ساتھ لٹایا ہے اتنا نزدیک جا سکتے ہیں چونانچہ امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کپڑے کی آڑ کے بغیر حیض کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں کیونکہ حضور نے دو واقعوں میں جو بیوی کو لٹایا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ لنگی بان کر میرے ساتھ لٹ جاؤ جب لنگی بان دے گی عورت تو ناف اور گھٹنے تک بدن چھپا ہوا تو یہ حضور کا جو عمل ہے وہ مسئلے کی وضاحت کے لئے اور حضرت عائشہ جب حضور کا یہ عمل بیان کرتی تھی تو یہ کہتی تھی ایوکم یم لکو عربہو تم میں سے کون اپنی خواہش پر کنٹرول کر سکتا حضور کی تو کئی بیویاں تھی آج بھی کسی شوہر کی دو یا زیادہ بیویاں ہوں اور حیث کی حالت میں یا رمضان کے حالت میں بیوی کے ساتھ لٹا ہے اور ضرورت پڑے تو اٹھ کر کے دوسری بیوی کے با چل رہے ہیں جس کی دوسری بیوی ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا رمضان میں اور حیث میں اس لئے میرے بھائیوں سمجھو مسئلے کو بار بار مت پوچھو اور علاہدہ رکھو صدیقہ فرماتی ہیں کہ حیث کی حالت میں ہم حضور کی چار پائے پر نہیں لیٹتے تھے نزلنا عن المثال علالحصیر ہم حضور کی چار پائے سے نیچے اتر کر چٹائے پر لیٹتی تھی ہم بیویاں روزہ کی حالت میں میع بیوی کا ایک دوسرے کو گلہ لگا نہ جائے یہی بار بار یہی پوچھتا ہے اللہ کا بندہ اس کو اور یہ ایک ہی بندے کی رائٹنگ ہے یہی بار بار مسئلے پوچھتا ہے روز اس کی ایک رائٹنگ اس کی رائٹنگ میں پہچانتا ہوں روز آتا ہے اور یہی مسئلے پوچھتا ہے اس کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں اس کے علاوے روزہ کی حالت میں میع بیوی کا ایک دوسرے کو گلہ لگانا جائز ہے یا نہیں اسی طرح پیشانے پر بوسا دینا جائز ہے یا نہیں یہی مسئلے پوچھے گا تیسرا سوال ہے اگر کوئی نماز کے لیے دیر سے آیا تو مسجد کے پارکنگ لوٹ میں دوڑنا جائز ہے یا نہیں کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے پارکنگ لوٹ میں پارکنگ لوٹ میں جو دوڑ رہا ہے تو کیا وزیس کر رہا ہے وہاں کیا کر رہا ہے کہ وہاں سے دوڑ کر جلدی سے مسجد میں سپنے پہنچنا ہے اس کی ممانیت ہے حدیث میں اس کی ممانیت ہے کہ دوڑ کر مت آؤ اتمنان سے چل کر آؤ جو نماز مل جائے امام کے ساتھ وہ پڑھ لو جو رہ جائے بعد میں پڑھ لو اگر ادھر سے بھی لوگ دوڑ کر آرہے ہیں ادھر سے بھی دوڑ کر آرہے ہیں ادھر سے بھی دوڑ کر آرہے ہیں تو کیسا تماشا بنے گا مسجد رہے گی یا گھدوں کا سبل بن جائے گا تین درواز ہیں کچھ لوگ ادھر دوڑ کر رہا ہے کچھ دھر دوڑ کر رہا ہے کچھ دھر کے دوڑ کر رہا ہے برطانیہ میں ایک مرتبہ میں عیسائیوں کا کیتھے ڈرل اور ان کی نماز دیکھنے گیا ایپینٹمنٹ لے کر گیا میں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ نماز انہوں نے پڑھی میوزک بچتی تھی دو سائیڈوں پر اوپر میوزک بچتی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے کوئی ان کے کتاب تھی انگریزی کی وہ پڑھتا تھا میں انگریزی نہیں جانتا خیر نماز ختم ہوئی ہے تو ان کا امام چلا آہستہ جب پہلی سب سے گزرا تو پہلی سب اس کے پیچھے ہو گئی آہستہ آہستہ پھر دوسری سب سے گزرے تو دوسری سب اس کے پیچھے ہو گئی آہستہ پیرا کے آہٹ بھی نہیں اور سہن میں سب اتمنان سے پہنچے اور پھر وہاں سے منتشر ہوئے کوئی درگاہ کوئی درگاہ کوئی درگاہ تب میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ نماز میں سکون اور وقار اور اتمنان کے ساتھ آؤ ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں رہا ایسائیوں کے انس پر عمل نہیں رہا ایسائیوں کے انس پر عمل نہیں رہا موسیقی